نظرین پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے جہاں پچاسی سال بعد اب ترکی کے آیا صوفیہ مسجد کے مناروں سے ازان کی آوازیں سنائی دیں گی یہ فیصلہ آتے ہی ترکی کی عوام آیا صوفیہ کے پاس جمع ہونے لگی اور اللہ اکبر کی صدائیں اور نعرے بلاند کرنے لگے اور اسی طرح رجب طیب اردوان نے انیس سو چونتیس میں مصطفیٰ کمال اوتا ترکی کی جانب سے میوزیم میں تبدیل کی گئی آیا صوفیہ مسجد کو عدالتی فیصلے کے بعد بہال کرتے ہوئے نماز کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا طیب اردوان نے عالمی صدح پر آیا صوفیہ کی حیثیت تبدیل نہ کرنے کے لیے دباؤ کے باوجود عدالتی حکم آتے ہی مسجد کا اعلان کیا تھا آیا صوفیہ مسجد کی انتظامیہ کو مذہبی امور کی ڈاکریئٹ کے خوالے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عبادت کے لیے کھلی رہے گی جبکہ اس سے قبل بھی اردوان نے یونیسکو کے عالمی ورسے کی جگہ کو مسجد کی طور پر بخال کرنے کی تجویز دی تھی جو بازنطینی احسانیوں اور عثمانی حلافت کے درمیان مرکزی نکتے کی حیثیت رکھتا تھا اور اب ترکی کا سیاہوں کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بننے والا بھی مقام یہی ہے تاہم چھٹی صدی عیسیوے بننے والی امارت کی حیثیت تبدیل کرنے کی مخالفت کرنے میں امریکہ یونال اور چرچ کے رہنما سرے فیرست ہیں اور تشویش کا ازغار بھی کرتے ہیں لیکن یہاں واضح رہے کہ جدید ترکی کے سیکولر بنی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنی حکمرانی کے ابتتائی دنوں میں ہی آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا اور اب آیا صوفیہ کے لیے سولہ برسوں سے قانونی جنگ لڑنے والی اسوسییشن کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ عثمانی رہنماں کی جائیداد تھی اور انہوں نے شہر پر چودہ سو تریپن میں قبضہ کر لیا تھا اور نو سو سالوں تک پرانے بازنتینی چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اردوان ایک سچے مسلمان ہے اور انہوں نے گزشتہ برس مقامی انتہابات سے قبل امارت کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے شروع ہونے والی مہم کی حمایت بھی کی تھی لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے ترکی کو استمبول میں بازنتینی دور کے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے سے خبردار کرتے ہوئے زور دیا کہ اس فیصلے سے قبل مذاکرات کریں یونیسکو کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس اقدام سے متدد وعدے اور قانونی پچیدگیاں وابستہ ہیں تاہم اس پریشر کے باوجود رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا جو کہ ایک بہت بڑا اقدام ہے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اپساند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی